السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم آپ کو انتہائی ایمان افروض واقعہ بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیکھئے کیسے حرام سے بچنے پر اور تقوی اختیار کرنے پر اللہ تعالی رزق کیسے آپ کے گھر پر پہنچاتا ہے اور کیسے آپ کو اللہ تعالی رزق فراہم کرتا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حرام دھوڑا ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر ہوتا ہے اور حلال اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ بات دوسری ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں ہمیں ملتا ہے ہم عجلت پسند ہیں جلد بازی کی وجہ سے حرام کو اختیار کر لیتے ہیں اسی کے تحت ہم آپ کو ایک ایمان افروض واقعہ بتاتے ہیں حضرت اللہ عمر رضی اللہ تعالی نے جرول قدر صحابی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے صاحب زادے ہیں بڑے صحابی ہیں بڑے درجے کے عالم ہیں حضرت اللہ عمر رضی اللہ تعالی نے جا رہے تھے سفر پر تھے اور ساتھ میں قافلہ تھا اور آپ کے ساتھ آپ کے شاگر حضرت نافع آپ کے مشہور شاگر ہیں امام نافع وہ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ جنگل میں ایک جگہ رکے ایک وقت ہو گیا کھانے کا تو جس جگہ آپ رکے تھے وہاں ایک چرواہ بکریوں کو شرع رہا تھا آپ نے کہا سب لوگ آ جاؤ دستر خان پر کھانے کا وقت ہوا آپ دستر خان وسی رکھا کرتے تھے سب کو اپنے پاس جمع کیا کرتے تھے تو آپ نے حضرت نافع سے کہا کہ جاؤ اس چرواہی کو بھی بلا لاؤ وہ گئے کہا حضرت باللہ عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کو بلا رہی ہیں تو وہ آئے کہا آپ ہمارے ساتھ دستر خان میں شرع ہو جائیے تو انہوں نے کہا حضرت میں شامل نہیں ہو سکتا فرمایا کیوں تو چرواہی نے کہا میں روزے سے ہوں تو وہاں کا رمضان تو نہیں ہے حضرت نے اس چرواہی نے کہا کہ میں نے نبی روزے کی نیت کی ہے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے بڑے متاثر ہوئے اور سوچا کہ اس گرمی میں اور یہ چرواہا رگستان میں روزہ رکھا ہوا اللہ کے لئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس کو ایک آزمایا کہ یہ اندر سے کیسا ہے اور اس کے شکل یہ اختیار کی کہ بھائی تمہارے ریوڑ میں کتنی بکنیاں ہیں کتنے بکنیاں تو اس نے کہا تین سو کہا کہ کتنی مالیت کے ہیں سب کہا سب ایک ایک ہزار درہم کے ہیں اور یہ تیس ہزار کی مالیت کے ہیں تو حضرت ابن نے کہا لو یہ ایک ہزار درہم لو ہمارا کافلہ بھی ہے آپ ہمیں ایک بکنی دے دو اور مالک سے کہتے ہیں کہ بھیڑیا آیا کھا گیا اور یہ ایک ہزار درہم بھی تمہارے ہو جائیں گے تو اس نے کہا حضرت بات ٹھیک ہے لیکن مالک سے تو میں کہہ دوں گا کہ گھڑیا کھا گیا اور کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کل قیامت میں اللہ سے کیا کہوں گا این اللہ اللہ کہاں ہے اللہ تو کہیں نہیں گے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ استحضار دیکھئی ہے آپ اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا اللہ تعالیٰ کی حضوری کا استحضار کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جب بندے کو یہ استحضار حاصل ہو جائے تو بندہ گناہ نہیں کرتا اللہ کی ناپرمانی نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے شرم کرتا ہے تو اس نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ القیامت میں میدان محشر میں میں کیا جواب دوں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ متاثر میں تو کہا بھائی چل تیرا مالک کا اس کے پاس چل مالک کے پاس گئے کہا بھائی تم اپنی بکریاں دیتے ہو دیشتے ہو کتنی قیمت کی ہے اس نے کہا تیز ہزار درم کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کی سارے تیز ہزار درم دی ہو اور ساری بکریاں لے لی اور کہا بھائی جب آپ نے بکریاں دی دی اب اس بکرین کو چرانے کیلئے اس غلام کی ضرورت ہے ہمیں یہ غلام دے دو آپ نے ان سے وہ غلام بھی لیا اس کے بعد اس غلام کہا کہ بھائی تم اللہ کے لیے آزاد ہے اس کے تخوے کی بنا پر اس کی پرہزگاری کی بنا پر آپ نے فرمایا تم اللہ کے لیے آزاد ہے جا اور اس کو وہ ساری کی ساری بکریاں گرد دیتی اللہ یہ تیری بکریاں بھی تیری اب آپ سوچئے اگر وہ ایک ہزار پر راضی ہو جاتا تو صرف ایک ہزار رہتے اور حرام رہتا اور وہ ایک ہزار بھی حرام ہوتے لیکن اس نے حلال کا رخ اختیار کیا اللہ سے ڈرا اللہ تعالی نے وہ تیس ہزار کر کے اس کو دے دیئے تو حلال زیادہ ہوتا ہے وہ بات الگ ہے کہ ہمیں دیر سے ملے اس لیے حرام کی طرف متوجہ نہ ہوں حلال کی طرف متوجہ رہیں تھوڑی دیر سے ملے گا لیکن آپ کو مقدر مجھے ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سکھے جاریے سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں